اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو کسی طرح کاموں میں مصروف ہو کر اپنے گھاؤں کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا پر خدرت کا عزق میں ایک بار پھر ناسور بنتے دیکھا گیا گریبی بھی عظیب ہے ہمیشہ امتحان لینا چاہتی ہے بعض اوقات غریبی جواب دینے لگتی ہے حکومت سرکار امیروں کا زیادہ خیال رکھتی ہے خیر جس طرح بیلغام شہر اور اطراف کی دھوہدار بارش نے ایک بار پھر غریب کے مو کا پانی چھن گیا کچھ لوگ بارش کا مزا لیتے ہیں پر اس غریب کے گھر کی ٹپکتی چھت اسے رات پر سونے نہیں دیتی اور اگر نچلے علاقوں میں بستیاں بار کی چپٹ میں آئے تو پھر کیا لہٰذا بیلغام شہر میں کرونا لوگ ڈاؤن کے بعد غریبوں کے محلے میں بارش کے پانی کا داخل ہونا قدرت کا ایک طرح سے زخموں پر نمک چھڑکنے کی طرق ہے سکتے یقینا بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے پر جب رحمت زحمت میں تبدیل ہونے لگی تو ہمیں بھی اپنے غریبان میں جھانگنی کی ضرورت ہوتی ہے خیر آج پھر پانی نہ صرف نچلے علاقوں میں بلکہ شہر کے اکثر علاقوں میں پانی داخل ہونے سے اپرا تفریقہ ماحول رہا ایک طرف بڑے بڑے اپارٹمنٹ کا نچلہ حصہ تک پانی سے متاثر ہوا تو غریب محلوں میں بھی پانی داخل ہونے سے رات تک جھانگنے کی نوبت ان غریبوں پر آگئے گاندی نگر، آمن نگر، اجر نگر، پنجی بابا کے ساتھ مراتھا کالنی، سدہ شہر نگر، ناناوڑی، کپلیشور کالنی، پرنوڑی کروس میں کثیر تعداد میں پانی داخل ہوتے دیکھا گیا ہائیوے پر غاڑیوں کی نقل و حرکت کو بند کر دیا گیا تھا بیلغام کو لہ پور راستے کو بھی بند کر دیا گیا تھا گوکاک فالس پوری شدت کے ساتھ بہتا دیکھا گیا کھانا پور برنج پر بھی پانی آنے سے غاڑیوں کو روک دیا گیا کچھ نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر کس میار تک پانی بہ رہا ہے بڑے دھاوے کے سامنے بھی پانی تیز رفتار سے بہتا دیکھا ہے شام سے کچھ دیر بارش رکنے سے راحت کو محسوس کیا جا رہا ہے پر اگر اسی رفتار سے بارش برسنے لگی تو ایک اور بڑی مصیبت عوام کے سامنے آ سکتی ہے اکثر لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ بانڈ پر زمین خریدی کرتے ہیں نیچلے علاقوں میں جس کی قیمت چکانی پڑتی ہے پر کیا کوئی غریب اپنا ذاتی مکان تعمیر نہیں کر سکتا ہر شخص کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مکان میں رہ لیٰذا زندگی کا سرمایہ کرز زیورات بیچ کر مکان بنا دیتا ہے یہاں تو ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے کہ شہر کے نیچلے علاقوں کی ترقی کو انجام دیا جائے بلغام شہر کو اگر سمارٹ سٹی بنانے کی بات کرتے ہوئے کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہے ہیں تو اعلیٰ افسران کی ذمہ داری ہے کہ شہر کے ہر غلی محلے کو بھی سمارٹ بنائے جائے اتنا تو ضرور ہے کہ سمارٹ سٹی مینس کہنے میں اچھا لگتا ہے پر کہیں تو سیاست کی بھو آتی ہے کہ کچھ علاقوں کو جان بوجھ کر نظر انداز تو نہیں کیا جاتا ایسا بھی کہا جاتا ہے خیر آئیے کچھ بارش سے بلغام شہر کے سمارٹ چہر کو بے نکاب کرتے ہیں یہ نظاریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس موسیقی 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 آج سبح سے ہم اپنی پرسنل چیزی بھی لگا کر یہاں پر پانی نکالنے کا بندوبست کر رہے ہیں ادھر آگے بھی ایک کھٹا مارے ہوئے ہیں اب ادھر کھٹا کھوٹ کر رستہ بند کرنی کی نوبت آ گئی ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ پائپ کے اندر سے پانی چلا جائے پانی تو نہیں نکل رہا اب کھٹا کھوٹ کر روڈ بند کرنے والے ہیں سبح سے ہم جو کھٹا کر رہے ہیں کارپوریشن والے کوئی آ کر دیکھ رہے نہیں ہیں پورے گھروں میں پانی گوز گیا ہے اور ادھر آگے اسکول کے پاس پورا روڈ کے اوپر کٹر جام ہو کر پورا روڈ کے اوپر پانی آیا ہے تو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آمن نگر کے پورے رہواسیوں کو تو مہربانی کر کے آنے والے دنوں میں کارپوریشن والے تھوڑک بہت کام کریں گے تو بہت اچھا ہوگا یہی ہماری ترکوست ہے موسیقی موسیقی